بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم سامن ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امت مسلمہ کو اس وقت بہت سے فتنوں کا سامنہ ہے رفضیت و خارجیت نسبیت قادیانیت ان تمام تر فتنوں سے امت مسلمہ نمرد آزما ہے اور ان فتنوں سے وہ سامنہ کر رہی ہے مگر ان فتنوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسا بھی فتنہ ہے جسے آپ ان سب کا ماجون مرکب اور ان سب کا مجموعہ کہہ سکتے ہیں آپ حیران ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رفضی ہے وہ خارجی نسبی نہیں ہے اور جو خارجی نسبی ہے وہ رفضی نہیں ہے اور ایسے ہی جو قادیانی ہے وہ رفضی خارجی نسبی نہیں ہے تو ایسا کون سا بدوقت انسان ہے کہ جو بیق وقت رفضی بھی ہو خارجی بھی ہو نسبی بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ قادیانی بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یقیناً آپ کو یہ حیرانگی ہوگی تو آج میں آپ کے سامنے اس فتنے کا مختصر سا تعارف پیش کرنے لگا ہوں یہاں وہ شخص ایک جہنم کا فتنہ پرور اور مفسد آزم دجال وقت قذاب زمانہ مرزا جہنمی ہے میں ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کر کے اس فتنے کا جو بانی ہے اور اس فتنے کے بانی کی جو فکر ہے اس سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کسی شخص کو شورت کا شوق چڑھا بسکلی جو اس کا کام تھا وہ ایک حکمت کا کام تھا مگر حکمت میں بھی اس نے کوئی ڈگری وغیرہ جو مکمل ایک طب کا کورس ہے وہ نہیں کیا ہوا تھا بس کسی حکیم کے پاس دو چار دن وہ بیٹھتا رہا تو اس نے کہا کہ چلیں میں بھی حکیم بن گیا ہوں اب کون اقل مند کسی نیم حکیم کے پاس جا کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے وہ نیم حکیم دکان پہ بیٹھا دکان کا دروازہ کھولے اپنی دکان کی اس نے سجاوٹ وغیرہ سارا کچھ اس نے وہی طرز وہی طریقہ کہ میں بھی حکیم ہوں مگر ایک دن دو دن دو مہینے چار مہینے سال تک گزر گیا کوئی شخص اس کے پاس جا کر میڈیسن لینے کے لیے تیار نہ ہوا اس کو یہ خیال آیا کہ اگر ایسے ہی میں ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھا رہا تو یہ کام نہیں چلے گا مجھے کوئی نیا کام کرنا چاہیے اور ایسا کام کرنا چاہیے جو اس جہل عوام بے وقوف عوام کی اقل و خد سے ماورہ ہو اس نے دکان پہ بیٹھے ایک ایسے شخص جو کہ اخباری رپورٹر تھا اس سے یہ اظہار کر دیا کہ مجھے ایک ایسا نسخہ ہاتھ آ گیا ہے کہ جب وہ میں تیار کر لوں گا تو میں ایک بوڑے شخص کو کھلاؤں گا تو وہ جوان ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو موت بھی نہیں آئے گی اور وہ نسخہ میں نے جہاں سے تلاش کیا ہے وہ ہمارے گاؤں میں ہی ہمارے اس محلے میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ جڑی بوٹیاں موجود ہیں اور کل میں نے اس وقت وہاں سے وہ جڑی بوٹیاں کٹھی کرنی ہے اور میں نے کچھ تیار کرنی ہے اس نیم حکیم کے پاس بیٹے وہ شخص اس نے پورے محلے میں یہ ایک خبر ویرل کر دی کہ ہمارے جو حکیم صاحب ہیں ان کے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آ گیا ہے کہ جو بوڑا خائے گا وہ جوان ہو جائے گا اور پھر اس کو موت بھی نہیں آئے گی اور کل اتنے بجے اس نے اپنے محلے میں ہی فلان جگہ سے اس نے یہ جڑی بوٹیاں کٹھی کرنی ہے سارے محلے دار وہاں پر جمع ہو گئے وہ نیم حکیم اس محلے کا جہاں پہ گٹروں کا گندہ پانی جمع ہوتا تھا وہاں پہ آ گیا اور اس نے لنگوٹا کسا اور اس پانی بدبودار پانی کے اندر چلا گیا جہاں پہ غلازت گند کی سب کچھ جمع تھا اور جس کے اندر ترہ ترہ کی جڑی بوٹیاں بھی ہوئی تھی اس نے لنگوٹا کسا اندر چلا گیا اور وہاں سے اس نے جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنی شروع کر دی لوگ حیران پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو کہنے لگے کہ اے نیم حکیم پہلے تو ہمیں شک تھا کہ تُو نیم حکیم ہے مگر آج ہمیں یقین حق الیقین بلکہ عائن الیقین ہو گیا ہے کہ تجھے حکمت کا تو پتہ نہیں بلکہ ساتھ ساتھ تیرے پاس عقل بھی نہیں ہے تو نیم حکیم کہنے لگا کہ ارے بے وقوفو تمہیں اس کشتے کی جو میں تیار کروں گا افادیت اور اس کی تاثیر کیا ہے اس سے خبر نہیں ہے جب یہ میں کشتے تیار کر لوں گا تیار کر کے ایک تمہاری آنکھوں کے سامنے بوڑے شخص کو کھلاؤں گا اور اسے جوان کر کے یہاں تک کہ اسے موت بھی نہیں آئے گی پھر تم مانو گے کہ واقعی میں حکیم ہوں اور میرے پاس حکمت کا تجربہ ہے اور میں حکمت کی کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہوں خیر اس نے وہاں سے جڑی بوڑیا کٹھی کی اور دکان پہ جا کے اس نے اپنا کام شروع کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کی دکان پر لگنا شروع ہو گیا کہ جی فلان ایک حکیم ہے اس نے یہ نسخہ تیار کر لیا ہے یعنی اس کی جو شورت تھی وہ ہونا شروع ہو گئی اور اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہو گیا کوئی مستند حکیم اس کے پاس گیا اور اس کو بولنے لگا ہے بے وکوف انسان تو نے حکمت کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے ہماری عمرہ ہی گزر گئی اس حکمت کے میدان میں آج تک ہمیں تو کوئی ایسا نسخہ کیمیہ آت نہیں آیا اور تو نے کہاں سے یہ نسخہ لے لیا ہے کہ بوڑا کھائے جوان ہو جائے اور پھر جوان بھی جو کہ جس کو موت نہیں آ سکتی یہ کیسے ہو سکتا ہے تو وہ نیم حکیم کہنے لگا کہ میرے استاذ میرے شیخ میرے سردار پتہ مجھے بھی یہ ہے کہ بالکل بھی ایسا کوئی نسخہ نہیں کہ جو بوڑے کو جوان کرے اور پھر اس کو موت بھی نہ آئے اور کوئی موت کا ذیکت چکھنے سے بچ جائے یہ نہیں ہو سکتا اس حکیم نے کہا جو مستند حکیم تھا کہ پھر تُو نہیں ایسا کیوں کیا جب پتہ تجھے ہے اور پتہ تھا تو پھر تُو نہیں یہ سارا ڈراما کیوں رہا چایا اس نے کہا کہ میں نے جب سے دکان بنائی ہے تب سے بیٹھا رہتا تھا کوئی آتے ہی نہیں تھا بڑے بڑے میں نے نسخیں تیار کیے بڑے بڑے میں نے کشتیں مارے کوئی لینے کے لیے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا میں نے پھر یہ کام سوچا کہ کیا بدنام ہوگے تو نام نہیں ہوگا سارے لوگ اب دیکھیں کس طرح رشے لگ گیا ہے یہ مثال آپ نے سامنے رکھنی ہے ذہن نشین رکھنی ہے اور پھر اس موجودہ دور میں جو فتنہ عظیم ہے جو بیق وقت رافضی قادیانی ناصبی خارجی ان سارے فتنوں کا مجموعہ وہ جیلم کا ایک بدبخت مفسد آزم دجال وقت قذاب زمانہ مرزا جہنمی ہے اب ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوں کہ وہ کیسے اس بغدبخت کا ایک تقیئے کلام ہے کہ نہ میں بابی نہ میں وہابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اگرچہ اس پر میرے استاذی کرامی حضور کن ذلنماء بحرولولو مولانہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جرالی دامت برکات مرکودسیہ نے تقریباً پونے دو گھنٹے سے دو گھنٹے پر مشتمل ایک دلیل و براہین سے مزین ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا جس کے اندر قبل امام جلالی زید شرفو نے جس انداز کا اس بدبخت مجزہ جہنمی کاپیریشن کیا تھا آئی تک اس نے اس مقالے کا اس لیکچر کا جواب نہیں دیا بس جب اس سے بولا گیا پوچھا گیا کہ قبل امام جلالی صاحب زید شرفو نے تیرا جواب دیا ہے دلائل کے ساتھ تیرا رد کیا ہے تو اس نے کہا کہ جی میں نے بھی سنا ہے بڑا لطف اندوز ہوا ہوں میں نے خبرناکے طور پر سنا یہ کر کے سنا وہ کر کے سنا تو مجھے بڑی احرانگی ہوئی کہ شیر پڑھ کر انہوں نے میرا جواب دیا ہے جبکہ میں اسے جیلم کے اس جہنمی مرزا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ارے نادان بے وقوف مفسد آزم قبل امام جلالی زید شرفو نے صرف شیروں سے تیرا جواب نہیں دیا اس سے پہلے اور بہت کچھ بیان کی ہے ذرا وہ بھی سنیے گا انشاءاللہ اقل تکانے آ جائے گی خیر ناظرین اکرام ان سارے فطروں کا مجموعہ یہ مرزا جہنمی وہ کیسے ہے یہ کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں بس مسلم علمی کتابی اس نے کہا کہ اگر میں یہ لوگوں کو کہو کہ میں وہابی ہوں اگرچہ وہ آٹے میں نمک کی مقدار کے برابر ہی صحیح ہیں تو صحیح نا اگر میں کہو کہ جی میں دیوبندی ہوں تو دیوبندی بھی یقیناً ہے اگرچہ وہ ایک مٹھی بار ہی صحیح پھر اس نے سوچا کہ اگر میں کہو کہ جی میں شیعہ ہوں تو شیعہ بھی ہیں اگر میں کہو کہ جی میں سوادیعظم آل سنت و جماعت بریلوی مسئلک سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ الحمدللہ وہ تو ایک سوادیعظم ہے لوگ مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے میری بات کو نہیں فالوں کریں گے میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے کیوں نہ ہو کہ میں ایک نیا طریقہ اپنا ہوں کہ میں وابی بھی نہیں ہوں میں دیوبندی بھی نہیں ہوں میں شیعہ بھی نہیں ہوں اور میں بریلوی بھی نہیں ہوں تاکہ لوگ کہیں گے کہ یہ پھر کوئی نیا یہ ایک نمونہ ہمارے سامنے آگیا ہے یہ اس نے ڈراما رچایا سستی شورت کے لیے مشہوری کے لیے اور اس کی اس چالبازی میں کئی جہل بے وقوف اقل و خرب سے ماورہ جن کو الف و بے کا پتہ نہیں ہے اور اس کے سامنے بدبن کے بیٹھے ہوتے ہیں اس شخص کی جو طریقہ وردات ہے وہ بڑی خطرناک ہے کیونکہ اس نے ان سارے جو مسالک ہے ان کا رد کر کے جس فتنے کو اس نے بچانا چاہا اور جس فتنے کا اس نے دفاع کرنا چاہا وہ فتنے قادیانیت ہے یہ قادیانی بھی ہے اور قادیانیت نواز بھی ہے کیونکہ اسے بڑا دکھ ہے کہ اس کے ابے ملون دجال کا ذاب مرزا جو سنئر مرزا ہے غلام خادیانی اس کو علماء حقہ حال سنت و جماعت نے ختم نبوت کا غردار قرار دلوا کر آئین پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار کیوں دلوایا تھا اسے مرتد اور کافر کیوں دلوایا تھا اسے اس بات کا بڑا دکھ ہے بڑا افسوس ہے اور گاہے بگاہ اس کا یہ اظہار بھی کرتا رہتا ہے کہ وہ بھلا وقت تھا کہ تم نے جب اسے کافر قرار دلوایا تھا اب یہ نہیں ہو سکتا اور میرے ہوتے نہیں ہو سکتا تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا بھا جڑے بڑھو نا جاؤ ترنا دیو اور کافر قرار دیو ان لوگوں کو یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیئے گے آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اب جتنا لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں اور میڈیئے کی ورہ سے ان کے بابوں کے ڈالے وے کام سامنے آئے ہیں کسی نہیں تھا بچنا اس لیے چھپ کر کے اپنی عزت بچائیں تو میں اسے صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں ارے اے جہنمی بادبخت تیرے ہونے نہ ہونے سے کیا ہوگا جو بھی ختم نبوت کا غدار ہے جو بھی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کرتا ہے ایک ہی فیصلہ ہے وہ پرلے درجے کا کافر بھی ہے مرتد بھی ہے اور یہاں تک کہ کوئی کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے نبوت کی دلیل بھی مانگتا ہے تو ہمارے اصلاف تو ہمارے بزرگ تو یہ بھی لکھ گیا ہے کہ وہ دلیل مانگنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لہٰذا تیرے ہونے نہ ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور خیر ناظرینی کرام یہ کادیانیت نواز کیسے اور یہ کادیانی کیسے ہے اس کا ایک گولڈن کورڈ ہے یہ کہتا ہے کہ جی میں کادیانیوں کو اس وقت تک کافر نہیں کہتا جب تک کہ وہ مجھے کافر نہ کہیں اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کورڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر کادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے مطلب اس کا کیا بنتا ہے مطلب اس کا یہ بنتا ہے اگرچہ وہ کون یعنی کادیانی مرزی حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم خاتم النبیین و خاتم المعصومین جناب سیدن حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں آخری وصول ہیں آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا نہ زلی نبی نہ بروزی نبی نہ تشریح نبی کسی معنی میں بھی کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی آتا ہے دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر مرتد ہے تو اس کے اس کول کا اور گولڈن کورڈ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر کادیانی سنیر مرزا کادیانی کو نبی مانے اور مانتے رہیں اور مجھے وہ کافر نہ کہیں تو بے شک وہ مانتے رہیں میرا ان کے لحاظ سے کوئی ایسا پوینٹ آف ویو نہیں ہے اور میں کوئی سٹیٹمنٹ ان کے لحاظ سے نہیں دوں گا کہ میں ان کو کہوں کہ وہ کافر ہے یعنی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے یہ کہتا ہے کوئی بے شک ڈالتا رہے مجھے کوئی برواہ نہیں اور کوئی اس کو کافر کہتا ہے یہ کہتا ہے جی کیوں مجھے کافر کیوں کہا اب جس نے مجھے کافر کہا ہے میں اس وجہ سے اس کو کافر کہہ رہا ہوں یعنی سرکار کی ختم نبوت سرکار دعالم علیہ وسلم کی عرف وعالہ شان اکدس پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے معاذ اللہ اس کے نزدیک اس نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا اس کی اپنی جو ذاتی حیثیت ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد سرکار دعالم علیہ وسلم کی مبارک ذات کے لحاظ سے اب یہ اس کا یہ کہنا کہ جی میں کافر کسی کو نہیں کہتا جب تک کہ وہ مجھے کافر نہ کہیں اب یہ اس کا جو گولڈن کوڈ ہے یہ اس کا جو باپ جوید غمدی ہے اس کا ہی یہ کول نقل کرتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے تو خیر نظر نکرام یہ ساری گفتگو میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جیلم کا مرزا جہنمی ہے جنئر مرزا یہ اس وقت قادیانیوں کو سپورٹ کرنے اور قادیانیوں کا دفاع کرنے میں بلکل سر فرست فرنٹ پہ آ گیا ہے جو اس کا مقصد تھا جو اس نے اپنی اوپر ایک اس انداز کا لیبل لگایا اور عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اب اس کے جو موجودہ بیان اٹھائیں جس میں کشف و الہام کے لحاظ سے اس نے ایک نیا بلندر چھوڑا کہ جو کشف و الہام جو کہ مسلمہ ہیں کہ جو کشف و الہام کا نظریہ رکھتا ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ وہ ختم نبوت پر ڈاکڑا رہا ہے تو لہٰذا جس طرح کہ مرزا قادیانی غلام قادیانی نے دعویٰ کیا تو وہ کافر تو پھر جو اب کشف و الہام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ یوں ہی ہے یہ اس کا ایک نیا بلندر ہے جس میں یہ صرف اور صرف قادیانیوں کو ایک ریلیف دینا چاہتا ہے قادیانیوں کا دفاع کرنا چاہتا ہے لوگوں کی توجہ اس مرزا قادیانی سے ہٹانا چاہتا ہے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اس کے نزدیک وہ کوئی بڑا کام نہیں ہے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ آج کے جو آپ کے ولی ہیں جو بزرگان دین ہیں جو کشف و الہام کا نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں یہ بھی ختم نبوت پر تو ڈاکڑا رہے ہیں لہذا وہ کافرات پر یہ کیوں نہیں ہے یعنی یہ ایک اس کی بہت بڑی سازش جو کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرے استاذ گرامی فیض یفتہ حضور کن ظلمہ شمشیر حضور کن ظلمہ مفتی ڈاکٹر زہد محمود قادری جلالی نمانی زید شرفہو نے بروقت بھانپی اور کشف و الہام کے لحاظ سے جو قرآن و سنت سے میرے استاذ گرامی نے اس کا رد کیا ہے الحمدللہ وہ اس کے گلی کی ہڈی بان گئی ہے اور یہ اپنے طرف سے اب ایڑی چوڑی کا زور لگا رہا ہے کہ جی میں رد کر رہا ہوں مگر اب میرے استاذ گرامی دامت برکاتم القدسیہ نے جس انداز میں اس کو پکڑا ہے گریبان سے اور اس کو گلے سے دبوچے ہے اب یہ نکل نہیں سکتا کیونکہ اس کے یہ طریقہ واردات ہے اپنی جہل عوام بیوقوف عوام کو یہ مزید گمراہ کرنے کے لیے اگرچہ ان کی گمراہی میں تو کوئی شک ہی نہیں رہا کہ جن اقل کی اندوں کو اتنا پتہ نہیں چر رہا کہ جو سامنے اس نے ٹیبل پر کتابیں شوپیس بنا کر رکھی ہوتی ہیں آج تک اس بدبخت نے ان میں سے کوئی کتاب اٹھا کر ان کو سامنے دکھائی نہیں ہے کہ بخاری شریف یہ سامنے پڑھی ہے اس میں یہ ہے بس زبانی کلامی کہ کچھ رہا ہوتا ہے ہوتا کچھ ہے وہ بھی اردو وہ اعلام کو مانتا نہیں مگر اس کے سامنے بیٹھنے والے یوں یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اپنی قبر کی فکر کرنے چاہیے آخرت کی فکر کرنے چاہیے ایمان کی فکر کرنے چاہیے تو خیر میں اس مرزا جہنمی مفسد آزم دجال وقت قذاب زمانہ اس بدبخت جہنمی مرزا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بارہا مرتبہ ہمارے سازے گناہ میں حضور کن ظلمہ دامت برکاتم القدسیہ کی تصویت تھمنل پہ لگا کے اس طرح کی گفتگو کی ہوئی ہے کہ بریلویوں تم ختم رووت کا نام کی سمو سے لیتے ہو آن لین مناظرہ ہو جانا چاہیے اب تو قیامت تک کا ٹیم ہے آج او میدان میں اور پھر یہ بکے جی ان کے جو بڑے ہیں اپنے کسی کو یہ منتخب کر دیں وہ میرے سبات کر لیں اب یہ سارے مراحل تیہ ہو گئے ہیں حضور کن ظلمہ دامت برکاتم القدسیہ نے اپنا نمیندہ حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر زہد محمود قادری جلالی نمانی زید شرف کو متخب کر دیا ہے اور باقیدہ ان کو اجازت دے دی ہے اب ہمت کر اور ان سے ٹیم ڈیسائیڈ کر کے کس طرز کا تونی مناظرہ کرنا ہے آن لین کرنا ہے یا بی فیس کرنا ہے جہاں کا انتخاب کہاں کرنا ہے یہ ساری چیزیں امام جلالی دامت برکاتم القصیہ کے فیض یافت دگان تیرے اس فتنے کا ایسا قلعہ کما کریں گے اور ایسا زبین بوس کریں گے دوبارہ تو نکلنے کا نام نہیں لے گا اور پھر میں اپنے سامین و ناظرین اور پھر جو اس کے مننے والے ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے استاذ گرامی نے جتنے بھی اس کے جواب میں کلپس ریکارڈ کروائے ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائیں گے وہ سارے کے سارے آپ سنیے چشتی رسول اللہ جو اس نے محاذ اللہ سوہ محاذ اللہ ایک ڈراما رچایا اور ہمارے بزرگان دین ہمارے اولیاء ازام پر اس نے بہتان اور تحمتیں لگائی میرے استاذ گرامی نے کل ہی وہ کلپ اپلوڈ کروایا ہے وہ بھی آپ سنیے گا انشاءاللہ چودہ طبق روشن ہوں گے اگر یہ بھی یہ بدبخت بھی غیر جانب دار ہو کر سنیں تو انشاءاللہ اگر اس کے نصیم ہدایت ہے تو یہ بھی ہدایت پا جائے گا ہم انتظار کریں گے کب تیری طرف سے یہ جوابی کلپ آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہو علماء حق کا اہل سنت و جماعت کو سلامت با کرامت تا قیامت رکھے ان کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے اللہ ہمیں اپنی اولیوزام کے فیض سے بہرہ ور فرمائے اور ان کے فیض سے ہم سب قمالہ مال فرمائے جتنے بھی دشمنانے اولیاء ہیں اللہ ان کو نست و نبود فرمائے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا یعاصف جب جانا اپنی باری ہے وما توفیقی اللہ باللہ